ڈیکشنیل نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابراہ رو لکھ رہنا ہے جو تھی موریا کے آخر گھر کوٹ کے ان آدھیشوں کا الانگن کر رہی ہے کہ جو تھی موریا اس سمیں جس دنگ سے لگتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوٹ کی کسی بھی باتوں کا سمان نہیں کر پا رہے اور نئے اس کے بھی تر نظر آتا ہے کہ کوٹ اگر یہ فیصلہ اس کے خلاف سنا دے گا تو اس کا نتیجہ اسے کس دنگ سے بھگتنا پڑ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں آپ لگتار دیکھ رہے ہیں پردیش کے بھی تر یا دیش کے بھی تر اس بات کی چرشہ تو ہو رہی ہے لیکن سبھی جو تھی موریا کے خلاف نظر آتے ہیں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس پورے معاملے پر کوٹ کے آدیش سے جو تھی موریا کا جو تو یہ گھمنٹی مزاج ہے وہ ٹوٹتا نظر آ سکتا ہے کہ کیونکہ کوٹ نے یا اس پر ڈنگ سے کئی باتوں کو کہا ہے کہ اس پر وہ سخت ایکشن لینے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور اس کو لے کر جل سے جل فیصلہ جا سکتا ہے ابھی تک اگر یہ کہا جائے تو اس پر علوک کمار موریا نے کافی زیادہ جو ہے بڑے اس طرح پر بازی مارتے نظر آئے ہیں لیکن اب ایک موقع جو ہے جیتی موریا کو بھی دیا جائے گا کہ وہ بھی اپنے پخش میں اپنے بچ بچاؤں میں جو یہاں پر بات رکھ لے لیکن سوال یہ ہے کہ جس حریکے سے لگتار اس پورے معاملے کی گمبرتہ بڑھتی چلی جاری ہے اور دیش میں لوگ اب اس بات کو جاننے کیلئے کافی زیادہ اتسک ہیں کہ کوٹ اس معاملے پر اپنے رکھ کو اس پشٹ کب کر پائے گا کوٹ کب تک یہ تیہ کر پائے گا کہ یہاں پر جو تھی موریا قصوروار ہیں یا پھر نہیں ہے یہاں تک اگر دیکھا جائے تو کوٹ نے بھلے ہی اس جو آدیش نہیں دی ہو فیصلہ نہیں دیا ہو لیکن سنکیتوں سے یہ صحیح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس سے جو تھی موریا جو ہے سیدھے طور پر ایروپی نظر آتی ہیں لیکن جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک اس بات پر مہر نہیں لگ سکتی ہے اس کا اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنل نیوز کو دھنے والے